جینکی بانک کی ڈیپٹی جنرل مانیجر کریڈٹ نشیکانت شرمہ کا کہنا ہے کہ بانک نے اڈانی گروپ کو قرض پراہم کیا ہے اور وہ محفوظ ہے نشیکانت شرمہ نے بتایا کہ اڈانی گروپ مناسب طریقے سے ادائیگی کر رہا ہے نشیکانت شرمہ آج سینگر میں نیوزیٹین کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ آج کی تاریخ میں اڈانی گروپ سے بانک کو کچھ بھی واجب الادا نہیں ہے ہمارا آدانی گروپ میں ایکسپوزر ہے وہ ان کے صرف پاور پروجیکٹس میں ہے ہمارے بینک نے دو پاور پروجیکٹس فائننس کیے ہیں ایک مہاراشترا میں اور دوسرا مدرہ گجرات میں دونوں ہی پاور پروجیکٹس جو ہمارا ایکسپوزر ہے ٹوٹل ایکسپوزر ہے that is around 400 crores 200 crores individually in each project تو ان پروجیکٹس کے جو میں بات کروں گا تو ان کے جو assets ہوتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا کہ وہ secure ہیں یا نہیں تو ان کے جو assets ہیں وہ بینک کے پاس moderate ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے cash flows ہیں وہ بھی بینک کے پاس ہی آتے ہیں تو ان پر بھی ہمارا first right رہتا ہے دونوں ہی جو ہم نے finance کیے ہوئے ہیں یہ ہم number of banks مل کے consortium advance میں ہم یہ finance کرتے ہیں اور ان دونوں میں lead bank ہمارا state bank of india ہے اگر میں individually دیکھوں تو ان کے جو project cost تھی دونوں کی that was around 8000 crores each تو دونوں projects کو لگے ہوئے almost more than 10 years ہو گئے ہیں ہمارا loan جو دیا ہے تو اس کا مطلب more than 10 years اس میں repayment آ رہی ہے اور with that جو balance ہے وہ آج کی rate میں 240 to 250 crores کے بیچ میں رہ گیا ہے that means around 150 crores has been repaid by the company جو ان کے cash flows سے ہم آ رہے ہیں تو regarding جو آپ کہہ رہے تھے کہ project assets کی جب میں بات کرتے ہیں تو bank کا ہمیشہ first right رہتا ہی ہے ٹھیک تو آج کی date میں ہمارے کسی بھی account میں کچھ value نہیں ہے یہ بالکل standard asset ہے اور ان میں not even a single penny is due as on date ایک سوال چاہوں گا یہ جو ان کو پیسہ دیا گیا تھا loan کے طور یہ کب دیا گیا تھا کس اب کس سال پہ یہ دونوں کے الگا ایک تو around اپنا 2010 دیا تھا دوسرا 2012 کے around فیلان اسے کے سان رکھیں گے چھوڑے سب ریکھ کے لئے کچھ اور خبروں کے ساتھ جلوہ دیں